جج کے گھر میں اس کے سامنے بیٹھے شکھر سے جج کہتا ہے تم نہیں جانتے ہی نہ کوئی جیل سے باہر نکلوانے کی کوشش تم پر کتنی بھاری پڑنے والی ہے آخر کیوں نکلوانا چاہتے ہو تم اسے جیل کے باہر شکھر چہرے پہ ایک مسکان لیے جواب دیتا ہے کیونکہ امیت مہنتی کو برباد کرنے میں وہ میری مدد کر سکتی ہے اور شکھر جج کے سامنے کاغذات رکھتے ہوئے کہتا ہے میں آج یہاں سے کاغذات پر آکے ہستاکشر لیے بینا نہیں جانے والا جج چلاتے ہوئے گارڈز کو آواز دینے لگتا ہے شکھر جج کی باتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنی چائے کے کپ سے چسکی لے رہا ہے گارڈز وہاں آتے ہیں اور جج شکھر کی وہ رشارہ کرتے ہوئے انہیں آدیش دیتا ہے اسے دھک کے مار کے میرے گھر سے باہر کر دو گارڈز شکھر کو ہاتھ لگانے ہی والے ہوتے ہیں کہ شکھر کچھ ایسا کہتا ہے جسے سن جج اپنی ہی جگہ پر جم جاتا ہے اور فوراں گارڈز کو یہاں سے بھیج دیتا ہے کیونکہ شکھر نے جج کو بس اتنا سا بولا تھا کی میں اس رات پروہ کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا راز سب کے سامنے لا سکتا ہوں گارڈز کے جاتے ہی جج شکھر سے کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے شکھر اپنی مسکان بڑی کرتے ہوئے کہتا ہے میرے پاس ثبوت بھی ہے اور وہ میں تمہیں دکھا بھی سکتا ہوں یہ بات سن کر جج کے ماتھے پر پسینے کی دھار بہنے لگی ہے اور وہ ہکھلاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا ہے وہ ثبوت بینہ ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھیں میں تمہاری کوئی بات نہیں ماننے والا شکھر چائے کا کب ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہتا ہے پھر چلیے میرے ساتھ اور ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجی شکھر جج کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے فکر مت کیجئے آپ کو زیادہ دور نہیں جانا ہوگا میں ثبوت اپنے ساتھ یہاں تک لائے ہوں جج کے مانوں قدم جم گئے ہو کوشش تو کر رہا ہے مگر اس کے قدم تک نہیں اٹھ پا رہے شکھر اس کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوتا ہے جج کو اپنی اور بلاتے ہو جج کے مانوں ہاتھ پاں وکاپ رہے ہیں اس کے من میں بیچینی کی لہر اٹھ رہی ہے آخر کیا ہے اس کھڑکی کے پاس اور کیا سچ میں شکھر کو اس کا سچ پتا چل چکا ہے جج جیسے ہی کھڑکی کے پاس پہنچتا ہے شکھر باہر اپنی کار میں بیٹھے منگیش کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وہ چہرہ تو یاد ہوگا آپ کو اس رات آپ کے کمرے میں گھوسایا تھا اور پھر چھپ کر آپ کی ساری باتیں سن لی تھی آج تک اتنا ڈرہ ہوا تھا کہ کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا شکھر کو پتا ہے کہ چھوٹ بولنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے من میں بھی یہی چل رہا ہے کہ اگر جج اس کی چال میں نہیں فسا تو اسے سیدھا جیل جانا پڑ سکتا ہے یا اس سے بھی برا کچھ ہو سکتا ہے آخر ایک جج کو بلیک میل کرنا کوئی عام جرم تھوڑی نہ ہے جج کو اس ویٹر کا چہرہ آج تک یاد ہے انہوں نے اس دن کے بارے میں اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کی مگر ویٹر نے بس یہی کہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا اور آج شکھر کی بات سن کر جج کو ایسا لگتا ہے منو اس کا سب سے برا سپنا سچ ہو گیا ہو جج پلٹ کر پھرنا اپنی بیچینی شکھر کو دکھائے کہتا ہے میں نے منگیش سے پہلے بھی بات کی ہے اسے اس رات کے بارے میں کچھ نہیں بتا یہ بات سن کر شکھر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے مگر اس کے من میں ایک ہی بات آتی ہے اگر یہ پلان فیل ہو گیا تو کوئی اور آستہ نہیں بچے گا میرے پاس مجھے کسی بھی حال میں سمیہ رہتے جج کو منانا ہی پڑے گا شکھر پلٹ کر اس کھڑکی سے دور جاتے ہوئے کہتا ہے گلت فہمی انسان کو اندھا کر دیتی ہے آپ جو سننا چاہتے تھے آپ نے وہی سنا منگیش ان سب معاملوں میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا اس لیے اس نے چھوٹ بولا تھا جج شکھر کے قریب آتے ہوئے کہتا ہے اور اگر میں تمہاری اس بات کو ماننے سے انکار کر دوں تو شکھر ایک شیطانی مسکان کے ساتھ جواب دیتا ہے میں منگیش کے بیان کے ساتھ ہوتل کا اس رات کا ٹیپ جس میں آپ پوروا کے اندر جاتے ہو مگر اکیلی ہی واپس آتے ہو میڈیا کو بھیج دوں تو کیا ہوگا ایک بار سوچ کر دیکھئے اگر یہ بات باہر آگئی تو میڈیا کے ہاتھ لگیئے انفرمیشن کل کی ہیڈلائن ہوگی انصاف کرنے والا ہی بنا مجرم اور مہیلہ سنگٹھن والوں کو تو مددہ مل جائے گا اور ایک بار اس لڑکی کو انصاف دلانے کی مہم شروع ہوئی کیس فائل ہوا چھانبین شروع ہوئی تو کچھ نہ کچھ تو باہر آئے گا ہی را پہ لوگ کہتے ہیں گنگار کتنا بھی شاتر ہو کچھ نہ کچھ سرات تو چھوڑتا ہی ہے اور پھر بھلے آپ بے گناہ بھی ثابت ہو جائیں اور ایک بار آپ پر یہ الزام لگا تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی یہ بات سن جج اپنے موں کو چھپاتے ہوئے رونا شروع کر دیتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے اس رات اس وحشیہ کی موت ضرورت سے زیادہ نشہ کرنے سے ہوئی تھی اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا شکھر اپنا موں پھر دروازے کی اور بڑھتے ہوئے کہتا ہے آپ کی یہ بات مجھے نہیں لگتا کوئی میڈیا والے یا جنتہ ماننے والے ہیں اب آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو اپنی جان بچاؤ یا مرکی جج کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آسو پوچھتا ہے اور کہتا ہے اینا کو بیل مل جائے گی مجھے کاغذہ دو میں سائن کر دیتا ہوں شکر کاغذ نکال کر ٹیبل پر رکھ دیتا ہے جج اپنا پین نکالتا ہے اور سائن کرتے ہوئے کہتا ہے بگر دھیان رہے اگر یہ خبر باہر آئی تو میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا شکر جاتے ہوئے کہتا ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی شکر پیچھے بڑھتا ہے اور مسکراتا ہے جیسے اس نے بنا کسی ہتھیار کا استعمال کیے کوئی جنگ جیت لی ہو وہ گاڑی میں جا کر بیٹھتا ہے منگیش کو ایک نوٹوں کی گڑڑی پکڑاتا ہے اور اپنی کار سٹارٹ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اگلی صبح شکر سیدھا ہینہ کے پاس جاتا ہے اور اسے زمانت کے کاغذات دکھاتا ہے ہینہ کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہتا اس کے لیے یہ کسی کرش میں سے کم نہیں ہے اسے بھروسہ نہیں ہوتا کہ اسے آخر کار بیل مل گئی ہے وہ شکر سے پوچھتی ہے میں کیسے کیا یہ شکر گمبیر ہوتے ہوئے کہتا ہے تمہیں وہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہارا کام کر دیا تمہیں میرا کام کرنا ہے امیت کا وہ کیا راز ہے اب تمہیں مجھے بتانا ہوگا ہینہ پلٹ کر کہتی ہے میں تمہیں سب بتاتی ہوں دونوں آپس میں بات کرتے ہیں اور ہینہ بتاتی ہے کہ امیت نے ایک بہت بڑا فرضی وادہ کیا ہے یہ بات صرف کچھ ہی لوگوں کو بتا ہے امیت کا جو سوفٹرنگز کا برینڈ ہے اس کا اتبادن اس کی منڈرل وارٹر بنانے والی فیکٹری میں ہوتا ہے امیت کے پاس فیکٹری میں سرکار سے صرف منڈرل وارٹر بنانے کے انومتی ہے اس نے افسروں کو گھوز دے کر جالی کاغذ بنوائے تاکہ وہ اس کمپنی میں سوفٹ رنگز کا اتبادن کر سکے اور یہ تو کچھ نہیں ہے جس زمین پر وہ فیکٹری بنی ہے وہ سرکاری زمین ہے وہ افسروں کے ساتھ مل کر اس نے اس زمین پر ابھید روپ سے فیکٹری ڈالی ہے اس سے امیت کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے جس کا حصہ وہ افسروں کو بھی دیتا ہے اور اس کی اصلی فائل ابھی بھی بھومی سنسادھن ویباق کے دفتر میں پڑی ہوگی امیت کبھی وہ فائل باہر نہیں آنے دیکھا کیونکہ اس میں کئی بڑے نام شامل ہیں پر اگر تم نے وہ فائل حاصل کر لی تو امیت کا پردہ فاش ہو جائے گا اس کا راز سب کے سامنے آ جائے گا اور ساتھ ہی میں ان لوگوں کا بھی جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پر وہ فائل حاصل کرنا لگ بھگ نامنکل ہے وہ تم مجھ پر چھوڑ دو شکر کہتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے شکر دینیش کو بلاتا ہے اور اسے ہینا کی کہیں ساری بات بتاتا ہے دینیش کچھ دیر سوچ کر کہتا ہے کام تو مشکل ہے پر ہو سکتا ہے ہمیں پہلے یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ فائل رکھی کہاں ہوگی پر فائل مل بھی گئی تو باہر کیسے لے کر آئیں گے ہر سرکاری دفتر کے انٹرنس پر چیکنگ ہوتی ہے ہم اس سے کیسے بچیں گے اگر بکڑے گئے تو سیتھا جیل آپ کے پاس کوئی پلان ہے دینیش شکر سے پوچھتا ہے شکر مسکراتا ہے اور کہتا ہے میں نے پلان بنانے کے بعد ہی تمہیں یہاں بلائیا ہے فائل کا پتہ میں لگاؤں گا اور اسے وہاں سے نکالوگی تم دینیش کو کوئی سمجھ نہیں آرہا اور سوال کرتا ہے میں? پر کیسے? پلان کے مطابق شکر اگلے دن بھومی سنسادھن ویباگ کے دفتر پہنچتا ہے انٹرنس پر چیکنگ کرا کر وہ ویباگ کے ادھاکش کے آفیس میں جاتا ہے ادھاکش اسے بیٹھنے کو کہتا ہے شکر اپنے بیگ سے کچھ کاغذ نکال کر ادھکاری کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے بس ایک چھوٹا سا کام تھا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں مجھے پتا چلا یہ سرکاری زمین ہے تو آج سے بات کرنی ہوگی بس اسے کی جانکاری لینے آیا ہوں ادھکاری وہ کاغذ دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ زمین تو کافی سمیہ سے پڑی ہوئی ہے اس کی فائل دیکھنی پڑی گی ادھکاری ایک کرمچاری کو آواز لگاتا ہے اور اسے وہ زمین کی فائل لانے کو کہتا ہے شکر سوچتا ہے یہ اچھا موقع ہے وہ ادھکاری سے کہتا ہے میں واشروم جا کر آتا ہوں شکر بہانہ بنا کر باہر جاتا ہے اور اس کرمچاری کا پیچھا کرتا ہے شکر دیکھتا ہے وہ کرمچاری ایک کمرے میں جاتا ہے اور چھک کر شکر اس کرمچاری کو وہ فائل نکالتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور ترنت دینیش کو میسج کر دیتا ہے اور شکر اس سے پہلے واپس آ کر آفیس میں بیٹھ جاتا ہے وہ کرمچاری آ کر اس ادھکاری کو فائل دے دیتا ہے ادھکاری وہ فائل دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلتا ہے ایک امپلائی اندر آتا ہے اور ادھکاری سے کہتا ہے سروہ پیسٹ کنٹرول والے آئے ہیں ادھکاری ایمپلوئی سے پوچھتا ہے پیسٹ کنٹرول والے ابھی ایمپلوئی کہتا ہے بول رہے ہیں کہ سارے آفیس میں چل رہا ہے یہ کام اوپر سے آرڈر ہے ادھکاری ایمپلوئی سے کہتا ہے پیسٹ کی پرابلم تو ہے ان کو بول دے آفیس ختم ہونے کے بعد آئے ایمپلوئی باہر جاتا ہے دینیش جو پیسٹ کنٹرول والا بن کر آیا تھا تیزی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر کھستا ہے اور جھنجلاتے ہوئے کہتا ہے سرباد میں نہیں آسکتے ہمیں اور بھی جگہ جانا ہے ادھکاری گھر راتے ہوئے کہتا ہے آپ لوگ باہر جائیے کچھ دیر بعد آئیے گا زیادہ سمیہ نہیں لگے گا شکر سوچتا ہے کہیں سے شک نہ ہو جائے اگر دینیش پکڑا گیا تو اس کا بھی بھنڈا پھوٹ جائے گا کہ اسی نے دینیش کو یہاں بھیجا ہے اور اس کے پورے پلان پر پانی پھر جائے گا کچھ دیر بعد وہ ادھکاری شکر سے کہتا ہے معاف کیجئے گا شکر جی چلیے تھوڑی دیر باہر چل کر بات کرتے ہیں یہ سنکر شکر ایک راحت کی سانس لیتا ہے شکر اور وہ ادھکاری باہر چلے جاتے ہیں اور دینیش سب کو وہاں سے بھیج دروازہ بند کر دیتا ہے اور کچھ دیر بعد باہر آتا ہے ایسا ہی وہ دوسرے کمرے میں جاتا ہے جہاں فائلز رکھی ہیں اور وہ فائل ڈھونڈ کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیتا ہے دینیش فائل لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کسی کو شک بھی نہیں ہوتا شکر بھی ادھکاری سے پھر گبھی آنے کو کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دینیش شکر سے آفیس کے باہر مل کر وہ فائل اسے دی دیتا ہے آخر شکر نے وہ فائل حاصل کر لی تھی شکر وہ فائل کھول کر دیکھتا ہے ہنا کی کہی ہوئی ہر ایک بات سچ تھی شکر کو امیت کی بربادی کا ذریعہ مل گیا تھا وہ فائل لے کر ہنا کے پاس جاتا ہے ہنا فائل دیکھتی ہے یہ وہی فائل ہے جس کے بارے میں اس نے شکر کو بتایا تھا ہنا شکر کی طرح فاشچر سے دیکھتی ہے یہ تو وہی فائل ہے یہ تمہیں کیسے ملی یہ کہتے ہوئے شکر وہ فائل ہنا کے پاس چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ بس مل گئی تم یہ اپنے پاس رکھو تو میں آ کر تم سے لے لوں گا شکر ہوسپٹل جا ڈاکٹر سے انانیا کو اپنے گھر شفٹ کروانے کی بات کرتا ہے اور ڈاکٹر کی اجازت لیتے ہوئے اپنی نگرانی میں انانیا کو گھر شفٹ کرواتا ہے انانیا پورے سمیہ شکر سے بات بھی نہیں کرتی ہے مگر شکر کو ایک بار بھی منع نہیں کہ اپنے گھر شفٹ کروانے کو لے کر انانیا کو گھر چھوڑ شکر فائل کے بارے میں بات کرنے ہنا کے گھر جاتا ہے شکر دروازے پر دستک دیتا ہے دیکھتا ہے دروازہ کھلا ہوا ہے شکر اندر جاتا ہے ہنا کو آواز لگاتا ہے پر کوئی جواب نہیں آتا شکر ہنا کے گمرے میں جاتا ہے وہاں کوئی نہیں ہے شکر وہ فائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے وہ فائل بھی ماں نہیں ہے شکر پورا گھر چھان مارتا ہے نہ تو اسے ہنا ملتی ہے اور نہ ہی وہ فائل شکر سوچتا ہے کہ اسے ہنا پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے تھا ہنا پکا اسے دھوکا دے کر امیت کے پاس چلی گئی ہے شکر زوروں سے چلاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر شانت ہو سوچتا ہے کہ اسے سمجھداری سے کام لینا ہوگا پر پہلے اسے ہنا کا پتہ لگانا ہے شکر دینیش کو فون کرتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے ہمیں کیسے بھی ہنا کا پتہ لگانا ہوگا اس کا فون ٹریس کرو کچھ بھی کرو مجھے جاننا ہے کہ وہ کہاں ہیں وہ فائل کیسے بھی امیت تک نہیں پہنچنی چاہئے دوسری اور سے دینیش کہتا ہے میں پتہ لگاتا ہوں اور اپنے کام میں لگ جاتا ہے کچھ دیر بعد دینیش شکر کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے اینا کا پتہ چل گیا ہے اس کے فون کی آخری لوکیشن مل گئی ہے میں تمہیں وہ پتہ بھیج رہا ہوں جلدی وہاں پہنچ جاؤ میں بھی پہنچتا ہوں اور جیسے ہی شکر اس پتے پر پہنچتا ہے اسے سامنے جو دکھتا ہے اسے دیکھ کر شکر کو یہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ شاید وہ امیت کو برباد کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو آخر ایسا کیا دیکھا شکر نے کیا شکر کو وہ فائل اب مل پائے گی یا یہ سب بس ایک امیت کی چال تھی جاننے کیلئے سنتے رہیے ملینئر ڈیلیوری بوئی